بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آل ہیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم کاؤنڈ آن بک سیون یونٹ نمبر الیون سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو سٹوڈنٹس اپنے ٹاپک میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس اگر سمجھ آجائے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا ٹاپک ہے جی سمپل ایکویشن سمپل ایکویشن کے بارے میں ہم نے اس یونٹ میں ڈسکس کرنے ہے تو پہلے کچھ ڈیفینیشن پڑھیں گے اس میں آپ ذرا غور کریں کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ بہت ضروری ہیں پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکویشن میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ والی پوری جو ٹرم ہوتی ہے فور ایکس اس میں دو چیزیں ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کوفیشنٹ کوفیشنٹ وہ ہوتا ہے وہ نمبر ہوتا ہے جو کسی ویریبل کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایکس ہمارے پاس ایک ویریبل ہے تو فور جو ہے وہ ایک کوفیشنٹ ہے کیونکہ وہ ایکس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو جس کے ساتھ کوئی بھی ہمارے پاس ویریبل نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس کانسٹینٹ ہوتا ہے ایک آسان سی چیز آپ کو بتاؤں کہ ویریبل وہ ہوتا ہے جس کی فکسٹ ویلیو نہیں ہوتی یعنی کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ ویریبل ہوتی ہے مطلب کہ آپ دیکھیں آپ نے ڈیفرنٹ کوسچن میں لیٹ ایکس کرتے ہیں اور ایکس کی ویلیو کبھی ٹو آ جاتی ہے کبھی فائیو آ جاتی ہے کبھی ہنڈرڈ آ جاتی ہے تو اس کی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہے لیکن جو نمبر ہوتے ہیں ان کی ویلیو ہمیشہ قائم رہتی ہے فار اگزمپل آپ اس کو فور کو فور کو فور ہی کہیں گے فائیو نہیں کہہ سکتے اور فائیو کو فائیو ہی کہیں گے سکس نہیں کہہ سکتے ٹوئنٹی کو ٹوئنٹی ہی کہیں گے تھرٹی نہیں کہہ سکتے تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں constant وہ value جن کی value change نہیں ہوتی وہ چیزیں جن کی value change نہیں ہوتی ان کو constant کہتے ہیں اور جن کی value change ہوتی رہتی ہے ان کو variable کہتے ہیں اوکے جی اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس equation کی definition ہے وہ کہتا ہے to algebraic expression connected by a sine alpha equality وہ کہتا ہے کہ اگر دو algebraic expression کو equality کے sign سے جوڑ دیا جائے constitute an algebraic equation تو اس سے کیا بنتی ہے ایک algebraic equation بنتی ہے ٹھیک ہے جی for example جیسے آپ نے یہ اوپر پڑا تھا یہ والی 4x plus 7 is equal to 27 تو یہ بھی ہمارے پاس ایک algebraic equation ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس ax minus b is equal to c یہ بھی ہمارے پاس ایک algebraic equation ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے if the equality of a two side of an algebraic equation does not depend on the values of a symbol used یعنی کہ equation میں کوئی بھی symbol used ہو رہا ہو اس کا اس پہ کوئی depend نہیں ہے کیونکہ equation کی دونوں سائیڈیں ہمیشہ left اور right دونوں کیا ہوتی ہیں equal ہوتی ہیں the two sides are always equal whether the value of a symbol then the equation reduced to an identity جو equation ہوتی ہے وہ ایک identity میں reduce ہو سکتی ہے یعنی کہ کن کو multiply کرنے سے حاصل کیا گیا ہے اس کی factorization ہو سکتی ہے لیکن اس میں کسی symbol کا جو ہے وہ کوئی کہہ لے کہ effect نہیں ہوتا اگر ایک سائیڈ پہ plus ہے تو دوسری سائیڈ پہ minus ہو رہا ہے تو دونوں کا answer آئے گا same ہی کیونکہ درمیان میں کیا ہے equality ٹھیک ہے جی اس کے بعد equation and identity کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے two sides of this equation will always remain equal یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square یہ ہمارے پاس ایک identity ہے اس کی دونوں سائیڈیں ہمیشہ کیا رہیں گی equal رہیں گی the value of x y اس میں x اور y کی جو بھی value ہم put کریں گے تو دونوں سائیڈیں ہمارے پاس کیا رہیں گی equal رہیں گی this equation then is referred as a identity تب ہم اس equation کو کیا کہیں گے identity کہیں گے اس کے بعد آگے ہمارے پاس بات آتی ہے unknown quantity and roots the variable for which a value is determined is termed as the unknown quantity of the equation جو ہمارے پاس unknown quantity ہوتی ہیں جن کی value ہمارے پاس نہیں ہوتی ان کو ہم کیا کہتے ہیں variable کہتے ہیں for example generally ہم x y اور z یہ use کرتے ہیں کس کے لئے unknown quantity کے لئے اوکے جی اور انہی کو ہم کیا کہتے ہیں variable اس کے بعد other symbols used in an algebraic equation are taken as a constant a constant has a fixed numerical value such as 1, 3, 15 تو جو نمبر ہوتے ہیں وہ constant ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ایک fixed value ہوتی ہے اس کے بعد the value of a unknown quantity satisfy the quality of a both the side of the equation is known as roots جو ہمارے پاس equation ہوتی ہے اس کی دونوں سائیڈوں پر depend کرتی ہے کہ اس variable کی value کی آتی ہے جس سے دونوں سائیڈوں کا answer کیا ہو جائے equal ہو جائے تو اس value کو ہم کہتے ہیں root اوکے جی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ simple equation and its solution simple equation کیا ہوتی ہے اس کو ہم first degree بھی کہتے ہیں اور linear equation بھی کہتے ہیں a first degree equation involve only one unknown quantity is known as a simple equation اس میں صرف ہمارے پاس ایک unknown quantity ہوتی ہے یعنی کہ involve only one unknown جس میں صرف کیا ہو x ہو جس میں صرف y ہو ٹھیک ہے یعنی کہ x اور y دونوں اکٹھے نہ ہوں بلکہ دونوں اکیلے ہوں اس کو ہم کہتے ہیں simple equation ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ when equal quantity are added to equal quantities the result are also equal وہ کہتے ہیں کہ equal quantity اگر آپ add کر دیتے ہیں تو result بھی کیا آتا ہے equal ہی آتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آگے ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی چیز دونوں سائیڈوں پہ add کر دی جائے جیسے کہ یہ دیکھیں x minus 3 plus 3 ہم نے ادھر plus 3 کیا اور دوسری سائیڈ پہ بھی plus 3 کیا تمہارے answer میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح وہ کہہ رہے کہ when equal quantity are subtract from equal quantity the remainders are also equal وہ کہہ رہے کہ جب آپ کسی چیز میں سے کوئی چیز دونوں سائیڈوں سے minus کر لیتے ہیں تو answer میں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح when equal quantity are multiply جب آپ دونوں سائیڈوں پہ ایک ہی number سے multiply کرتے ہیں تو پھر بھی answer میں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر وہ کہتا ہے کہ when equal quantity are divided by equal quantity تو جب آپ ایک ہی چیز پہ دونوں سائیڈوں کو divide کر دیتے ہیں تو اس سے بھی answer میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی transposition from the first two axiom it is clear that any term of an equation can be transferred from one side to another side وہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک چیز جو ہے جیسا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے 7x minus 15 plus 15 is equal to 6 plus 15 اب ہم نے دونوں سائیڈوں پہ کیا کیا 15 کو plus کیا لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ کیا کریں 15 اس سائیڈ پہ کیا ہو رہا ہے minus ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پہ اس کو لے آئیں تو وہ کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں transformation یعنی کے transposition یعنی کہ جب آپ ایک پوری value کو ایک سائیڈ سے اٹھا کر دوسری سائیڈ equal کی دوسری سائیڈ پہ لے آتے ہیں for example یہ minus 15 ہم اٹھا کر left سائیڈ سے اٹھا کر right سائیڈ پہ لے آئیں گے تو اس کا sign opposite ہو جائے گا اگر plus ہے تو minus ہو جائے گا minus ہے تو plus ہو جائے گا divide ہو رہے تو multiply ہو گا multiply ہو رہے تو divide ہو گا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ we see that in involving simple equation the unknown quantity x is taken on one side and all the terms are placed on the other side ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے اس کی value نکال دی لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں اب وہ example کا solution آگئے کہ یہ 5 ادھر کیا ہو رہے ہیں plus ہو رہے ہیں دوسری side پہ آ کر کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا اسی طرح یہ 3 ادھر کیا divide دوسری side پہ multiply ہو جائے گا تو اس طرح ہمارے پاس x کی value کے اب exercise میں آتے ہیں ہم question one save 12 تک آج کریں گے کل انشاءاللہ ہم question number 13 سے next 24 تک کریں گے تو چلتے ہیں ریجسٹر کی طرف question number 1 ہے ہمارے پاس آپ غور کریں question number 1 2x plus 5 is equal to 19 تو اب یہ دیکھیں ہم transposition کی بات کریں گے 5 ادھر پلس ہو رہے دوسری سائیڈ پہ کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 19 minus 5 کیا آجائے 14 تو اب یہ 2 جو ہے x کے ساتھ کیا ہو رہے تو دوسری سائیڈ پہ آکر divide ہو جائے 14 divided by 2 is equal to 7 اس ی طرح دوسرا سائیڈ پہ minus ہو جائے گا تو 23 minus 2 21 آجائے گا اب یہ ہمارے پاس 7 جو ہے x کے ساتھ minus 7 جو ہے x کے ساتھ multiply ہو رہے دوسری سائیڈ پہ divide ہو گا تو اب sign plus اوپر والے کے ساتھ ہے اور minus نیچے والے کے ساتھ ہے plus minus answer minus کے ساتھ آئے گا اور ساتھ میں 21 کو 7 پہ divide کریں تو 3 آجائے گا یہ ہمارے پاس question number 1 2 ہو گیا اب question number 3 4 پہ آتے ہیں جی question number 3 4 میں ہمارے پاس ہے 8x minus 3 is equal to 3x plus 17 تو اس میں آپ نے کیا کرنے ہے آپ نے simple کیا کرنے ہے x والی جو value ہیں ان کو ایک side پہ کر لیں یہ 8x یہ ہمارے پاس 8x آجائے گا یہ 3x جو ہے پوری term جو ہے ادھر plus ہو رہی ہے جس کے ساتھ کوئی sign نہیں ہوتا کیا ہوتا پلاس کا ہوتا ہے تو یہ پلاس ہو رہی ہے دوسری side پہ آ جائے گی minus ہو جائے گی اور یہ 3 ہے دوسری side پہ لائیں گے تو plus ہو جائے گا تو یہ 8 minus 3 کے آ جائے گا 5x اور 17 plus 3 کے 20 اب یہ 5 x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے دوسری side پہ divide 20 divided by 5 is تو یہ 7x ادھر plus ہو رہا ہے دوسری side پہ minus ہو جائے گا یہ 4 ادھر plus ہو رہا ہے دوسری side پہ minus ہو جائے گا تو 9x minus 7x کیا بن جائے 2x اور 12 minus 4 8 آ جائے گا تو یہ 2 ادھر کیا آ رہا ہے x کے ساتھ multiply دوسری side پہ divide ہو جائے سمپل سا ہے 3 into 6 minus 2x plus 4 into 5x minus 1 is equal to 0 تو پہلے آپ bracket کو ختم کریں گے 3 کو اندر multiply کریں گے 3 6 0 18 اور plus minus minus 3 2 0 6 اسی طرح آگے plus 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 4 5 0 کیا جائے گا 4 5 0 20 اور plus minus minus 4 1 0 4 تو اب x والی value x والی value میں solve کریں 20x پہلے آ جائے گا minus 6x اس کے بعد ہمارے پاس 18 minus 4 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 14x plus 14 تو یہ 14 ادھر کیا رہا ہے plus دوسری سائٹ پہ آ کر کیا ہو جائے گا minus تو اب یہ 14 ones are 14 question number 6 ہمارے پاس ہے 3 into x minus 5 is equal to minus 2 into 4 minus x تو اب یہ 3 اندر ملٹیپلا ہوگا تو 3x minus 15 اور یہ minus 2 جب اندر ملٹیپلا ہوگا تو یہ sign change کر دے گا یہ plus minus minus 4 2 08 اور minus minus plus 2 x آ جائے گا minus ہو جائے اور یہ 15 جو ہے یہ در minus ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ آ کر plus ہو جائے گا تو 15 minus 8 7 اور 2 3 x minus 2 x is equal to x تو ہمارا answer آ جائے x is equal to 7 اس کے بعد ہم question number 7 کی طرف آتے ہیں question number 7 بالکل simple سا ہے آپ آسانی سے اس کو سمجھ پائیں گے minus 6 x by 5 plus 2 x by 15 is equal to minus 4 تو پہلے آپ اس سائٹ کو جیسے آپ نے fraction solve کی تھی اس کو solve کریں آپ کا lcm کیا آرہ ہے جی 5 اور 15 کا lcm ہمارے پاس 15 ہی آرہ ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں جی 5 کا کر دیں تو 6 3 0 18 18 x آگیا اور آگے plus 15 کو 15 پھر divide کریں تو 1 آتا ہے 1 کو اوپر سے multiply کریں تو یہ 2 x ہی آجائے گا is equal to minus 4 اب اوپر والی value کو آپ solve کریں گے اوپر والی value کو جب آپ solve کریں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں minus 18 x plus 2 x تو یہ minus 16 x آجائے گا تو اب یہ 15 جو ہے ادھر divide ہو رہا ہے دوسری side پہ آکر multiply ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 15 40 60 اب یہ 16 ہمارے پاس minus جو ہے یہ minus سے cancel out ہو جائے گا تو 60 by 16 اگر ہم ان کو 4 پہ divide کریں 4 4000 کیا آجائے گا 16 اور 15 4000 کیا آجائے گا ہمارے پاس 60 یہ 15 by 4 آجائے گا اب ہم ان کو simply کیا کریں divide کریں گے divide کرنے سے ہمارے پاس answer آجائے گا 15 کو اندر رکھیں اور 4 پہ divide کریں تو 4 3 آجائے گا 3 remainder جو remainder آئے گا اس کو اوپر لکھیں گے اور جو quotient آئے گا اس کو whole number بنائیں گے اور 4 اپنی جگہ پہ قائم رہے گا ہوکے جی اب ہم چلتے ہیں question number 8 ہمارے پاس ہے question number 8 x by 2 minus 6 8 minus 2x by 3 اس میں بھی آپ کیا کریں x والی value کے ایک سائٹ پہ کر لیں تو یہ 2x by 3 ادھر مائنس ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ آکر پلاس ہو جائے گا اور یہ 6 ادھر مائنس ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ آکر پلاس ہو جائے گا تو آپ 2 اور 3 کا LCM لیں گے تو ہمارے پاس 6 آ جائے گا 2 کا table 6 تک read کریں تو 3 آتا ہے 3 کو اوپر نیچے 6 آ جائے گا اب یہ 6 ادھر divide ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ multiply ہو جائے گا اور 7 ادھر multiply ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ divide ہو جائے گا تو یہ 7 1 0 7 اور 7 2 0 آ جائے گا ہمارے پاس 14 اب ہمارے پاس اوپر رہ گیا 2 multiply 6 6 2 0 بن 12 بن جائے گا تو اس طرح ہمارا یہ question solve ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں question number 9 ہمارا تھوڑا length ہی ہے لیکن مشکل نہیں ہے ہمارے پاس 2x minus 4 divided by 3 minus 3x plus 2 divided by 4 is equal to x minus 5 divided by 6 minus 3 تو ہم کیا کریں گے دونوں 3 جو ہے 12 پہ 4 ٹائم جاتا ہے تو 4 کو ہم اوپر والی ویلیو سے multiply کریں 4 multiply 2x minus 4 اور آگے ہم 4 کا table جو ہے 12 تک read کریں تو 3 آتا ہے تو 3 کو اوپر والی ویلیو سے multiply کریں تو 3 into 3x plus 2 آجائے گا اوکے جی اس side پہ جس کے نیچے کچھ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے تو 6 اور 1 کا کیا آئے گا 6 ہی آئے گا یہ چونکہ 6 1 6 ہی ہوتا ہے تو 1 سے multiply کریں گے تو x minus 5 ہی آجائے گا اور 1 کا table 6 تک 6 ٹائم ہوتا تو 6 3 18 آجائے گا تو اب ہم کیا کریں گے ان کو جب اندر bracket کو multiply کریں 4 2 8 x اور 4 4 16 اب اس کے بار minus ہے یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں تو اندر والے sign change ہو جائیں گے plus minus minus 9 اور plus minus minus 6 اب اوپر ہم x کی value کو plus کریں 8 x minus 9 x اور minus 16 minus 6 اور ادھر بھی ہم کیا کریں گے plus کریں minus minus ہوں گے plus لیکن sign minus ka minus 23 آ جائے گا تو اب ہم ان کو solve کریں گے minus x آ جائے گا اور ساتھ میں minus 22 اب ہم ان کو cross multiply کریں گے یہ 6 جو ہے یہ اس طرح cross multiply 6 جو ہے اوپر والی value minus x minus 22 سے multiply ہوگا اور 12 دوسری side پہ جا کر multiply ہوگا تو اس طرح پہلے ہم ان کو لکھیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے ان کو اندر multiply کریں گے multiply کرنے کے بعد جو x والی value ہیں ان کو ایک side پہ کر لیں گے اور جو باقی value ہیں ان کو ایک side پہ کر لیں تو یہ minus 6 x minus 12 x کیا بن جائے گا minus 18 x اور ادھر ہمارے پاس 276 plus 132 تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا جی minus 144 اب minus minus سے کیا ہو جائے گا cancel out یہ دیکھیں minus جو ہے یہ minus سے کیا ہو جائے 144 کو 18 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 8 تو اس طرح ہمارا question number 9 بھی ختم ہوا question number 10 بھی اسی طرح ہے پہلے ہم ان دونوں کا کیا لیں لیں گے دونوں سائیڈ وں سے multiply کریں اسی طرح 6 اور 8 کا 24 آتا ہے تو 24 6 کا table 4 time اور 4 سے multiply 8 کا table 3 time تو 3 سے multiply تو جب ہم ان bracket کو solve کریں گے x وی وی ایک سائیڈ پہ کریں گے تو یہ ہمارے پاس 7x minus 23 divided by 12 7x minus 41 divided by 24 اب ہم یہاں پہ بھی cross multiply کریں گے cross multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس 168x minus 552 is equal to 84x minus 492 تو اب ہم x والی value ایک سائیڈ پہ کر لیں گے ہمارے پاس آ جائے گا 84x is equal to 60 تو اب جب ہم ان کو multiply کریں گے simplify کریں تو ہمارے پاس ہمارے پاس اگر 5 پہ کٹ کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 12 پہ کٹ کریں 12 5,060 اور 12 7,084 تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا 5 by 7 اس کے بعد ہمارے پاس question number 11 کی بات کرتے ہیں question number 11 ہے ہمارے پاس same اسی طریقے سے چھوٹا سا question ہے پہلے آپ کیا کریں گے اس سائیڈ پہ LCM لیں گے ٹھیک ہے جی تو AB آپ کے پاس LCM آیا اب یہ B جو ہے اس X سے multiply ہوگا A جو ہے اس X سے multiply ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا BX plus AX اب ان کو ہم یہ AB دوسری سائیڈ پہ آ کر multiply ہوگا تو ہم اس کو کیا کریں گے یہ ادھر آ کر multiply کریں گے تو یہ AB AB B سے cancel ہو جائے گا اور یہاں سے ہم ان کو rearrange اس طرح کریں گے کہ A والی ویلی پہلے اور B والی ویلی بعد اب ان میں سے X common آ جائے گا پیچھے رہے گا A plus B یہ A plus B ادھر multiply ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پہ divide ہوگا تو یہ plus والی ویلی سے cancel ہو جائے گی پیچھے ہمارے پاس رہا گیا X is equal to A minus B اوکے جی اب ہم question number 12 کی طرف آتے ہیں تو پہلے ہم 8 کو اندر multiply کریں گے 8 X minus 40 بن جائے گا is equal to 7 X plus 2 تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے 8 X by 2 minus 40 is equal to 7 X plus 2 تو 8 by 2 4 X آگیا اور minus 40 is equal to 7 X plus 2 اب 7 X کو ادھر لے آئیں گے تو یہ 4 X minus 7 X is equal to minus 3 X آجائے گا اور یہ 40 کو ادھر آگر پلس کریں گے تو یہ 42 آجائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو minus 3 ہے یہ X کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے دوسری ساتھ پہ divide تو plus minus minus تو یہ ہمارے پاس X is equal to 14 آجائے جی تو یہاں تک آج کے question ختم کرتے ہیں next lecture میں ہم انشاءاللہ question number 13 سے لے کر آگے جتنے بھی question ہیں 24 تک وہاں تک کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ